باہن یا امی اکتف دو من احلز زہری سارت آدھر قلل بید تنتظر قدومک یا امی میں پاکستان جائے کل انہی دن ہوں گئے پتہ نہیں کہ مروہ پر دو رکار نفل پڑھنے کے ہوتل کی آغارتی سے ایرام ہوتا ہی بلیڈ سر پر مارا کوئی دم نہیں تھی کہ آپ نے سر پر بلیڈ مارا ہے تو اچھا ہے بس باقی مروہ پر دو رکار پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا حرم پاک کے بعد جو شورمہ اور جوس وغیرہ ہیں کھانا چاہیے صدقہ صدقہ نہ کھائیں تو بہتر ہے صدقہ دینے والے بنیں کھانے والے نہ بنیں حضور کی حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے سے بہتر ہے میرے دل میں وسوی سے آتے ہیں لا حول پڑھا کریں جو پانی ہمیں ائرپورٹ پر ملتا ہے اس کے علاوہ ہم اگر اپنے سامان میں لے جائیں تب بھی کوئی بات نہیں انبیاء کے وسیلے سے دعا کرنا منع ہے دعا کا حکم ہے خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا ہے ایک کس سے کہانی آیا ہے حقیقت کوئی نہیں کھائی پرندے گزر جاتے ہیں بلکہ جب پرندہ بیمار ہے تو چھت پر آگے بیٹھتا ہے کہتا ہے کہ قیامت والے دن جب آمال تولے جائیں گے تو وہ طرح تو جبر رحمت پر لگائیں گے جبر رحمت پر تو قیامت کا میدان ہی نہیں ہوگا دی ہاں کیوں لگائیں گے میں ملادم گوائرمنٹ کا زیادہ کام نہیں دیتی جب وڑ نہ لے لیکن آپ اپنا ٹائم پورا دیں اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے عالم بنائے اللہ والے دین پر رحمتیں فرمائے اگر راستے میں لیٹ ہو جائیں مرد بھی ہیں تو کپڑا آگے گرانے نماز میں گرانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے وہ بھی نماز پڑھیں گے کیا تمہارا چہرہ دیکھتے رہیں گے نماز میں پر تواف کرتے ہوئے بردہ جو ہے گرا لیا چونکہ یہ آدمی ہوتے ہیں ہر وقت لیکن بانے نہیں نقاب نہ بانے کہتا جی کہ انتظامیہ سے کہیں کہ لازم کر دیں اور تم کو کہ بردہ پہن گیا وہ کیوں کرے تم ہر وقت آدمی اپنی بیوی کو بہن کو بیٹی کو لازم کر دیں وہ کیوں کرے بیٹی بیوی بہن تمہاری ہے آٹر حکومت کریں تم نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں گے بھی جانے ایک آدمی جنڈا لے کے کھڑا ہو جائے پھر کہیں کہ آنے نہیں دیتے موسیقی